ایسی ویڈیو میں آپ کو بہت زیادہ مزا آنے والا ہے اس ویڈیو میں آپ کو بہت سے مشکل مشکل چھوٹے چھوٹے ٹاسک بھی دیکھنے کو ملنے والے ہیں جو کہ ان ٹاسک کو پورا کریں گے ایک زرافہ اور ایک ڈاؤگی کارٹون اور دو اس کے ساتھ ہیں بیبی بانڈا اور ان کی ہیلپ کرے گی یہ بس اور بہت زیادہ مزا آنے والا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ آپ نے شاید ایسی ویڈیو کبھی دیکھی ہوگی اور اگر مدہ نہ آئے تو ویڈیو کو ترمیان میں سے ہی جوٹ کے جلے جائے گا تو چلے پیارے کیڈز میں آپ کو ویڈیو کی سٹوری ساتھ ساتھ جو ہے وہ گائیڈ کرتا چلوں یہاں جو ہے وہ ہماری بیبی بس جار ہی ہے اور اس نے زرافہ کو پیک اپ کر لیا ہے اور اب جو ہے وہ ہمیں یہاں ایک پہلی سلچانی ہے جس کے بعد ہمارا جو ہے وہ یہ بیریئر کو اٹھ جائے گا ہمارا راستہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا اور ہماری پہلی سلچ گئی ہے ہم نے پہلی کو حل کر لیا ہے اور بیریئر بھی اٹھ گیا ہے اور اب ہم یہاں سے چل دیئے اور بس ہماری جا رہی ہے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رستے میں بارش بھی ہو رہی ہے اور جو ہے وہ اب جو ہم نے زرافہ کو پیک اپ کیا ہے اس کو تھوڑا سا کام ہے آگے اور بہت ہی مزیدار کام کرنے والا ہے اور بس ہماری جو ہے وہ سفر کر رہی ہے زرافہ کو لے کر یہ جائے گی ایک شاپ پر جہاں سے جو ہے وہ زرافہ تھوڑی سی شاپنگ کرے گا پیمٹ کرے گا اور اس کے بعد یہ پھر چلی جائے گی اپنے جو ہے وہ اگلا ڈوک کو رسیب کرنے اگلے سٹاپ پر ڈوک کو رسیب کرنے کے لیے اور اب یہ تقریبا پہنچنے والی ہے شاپ پر اور یہاں جو ہے وہ زرافہ اتھرے گا اور یہاں سے جو ہے وہ اس نے دکان میں انٹر ہونا ہے اور دکان میں انٹر ہونے کے بعد اس نے تھوڑی سی جو ہے وہ شاپنگ کرنی ہے شاپنگ دیکھتے ہیں پھر یہ کیا کیا کرتا ہے اپنے کے لیے اور اب زرافہ جو ہے وہ دکان میں انٹر ہو جگا ہے شاپ میں انٹر ہو جگا ہے اور اب یہاں سے یہ شاپنگ کے لیے ٹرولی لے گا ٹرولی لینے کے بعد یہ جو ہے وہ سامان کو سیلیکٹ کرے گا ابھی اس کو کیا کیا چاہیے اور یہاں سے یہ کچھ سامان لے گا اور ٹرولی میں ڈالے گا اور اس نے ٹروفی میں ایک بیبی بیک ڈالا اور ایک بیبی ٹیفن ڈالا اور آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا پرچیز کرتا ہے یہاں سے ایک یہ بوک اٹھائے گا اور دوسرا اس نے ایک سینٹائزر لیا اور تیسری شاہد یہ جو ہے وہ ایک بوٹل اٹھائے گا پانی والی بوٹل بیبی بوٹل اٹھائے گا اور آگے چل دیا دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کون کون سا سامان پی کپ کرتا ہے یہاں اس نے ایک کمبر دیا اور ایک بیبی پی لو لیا اور اب یہ اس کا سامان جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے اب یہ آگے ہے کاؤنٹر پر ان کا ریٹ معلوم کرنے کے لیے ان کے پیس سے ٹوٹل کروانے کے لیے اور اس کی پیمنٹ کرنے کے لیے اور یہاں جو ہے وہ جو اس نے سمان پرچیز کیا تھا اس کی پیمنٹ کا ٹوٹل بن رہا ہے اور یہاں اس کی پیمنٹ جب ٹوٹل ہو جائے گی تو یہ اس کو پیمنٹ کر کے یہاں سے نکل لے گا اور یہاں اس کی کھل ٹوٹل پیمنٹ بنی ہے فور ہندرہ ترٹی تری اور اب اس نے یہ جو ہے وہ یہاں پیمنٹ دینی ہے شاپ کی پر نے پیمنٹ اسے لی اور یہاں سے جو ہے یہ شاپنگ کر کے جائے گا اپنی بیبی بس میں زرافہ جو ہے وہ آ گیا ہے بیبی بس میں اور اب یہاں سے جو ہے وہ بس جائے گی بیبی بس اگلے سٹاپ پر جائے گی تو کارٹون کو ڈوگی کارٹون کو رسیب کرے گی اور بیبی بس ہماری جو ہے وہ اگلے سٹاپ پر ڈوگی کارٹون کو رسیب کرنے پہنچ گئی اور ڈوگی کارٹون بیٹھا بس میں اور اب اس کو جو کام ملا ہے اس نے جو کام کرنا ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ مزہ دار ہے اب جو ہے وہ ڈوگی کٹون اور ذرافہ جائیں گے ایک سٹوڈیو میں اپنی فوٹو شوپ کروانے کے لیے یہاں اس نے تھوڑی تھی فوٹو کچھوانی ہے اور سٹوڈیو میں تقریباً یہ پہنچنے والے ہیں وہاں جو ہے وہ یہ ڈوگی کٹون اور ذرافہ اپنی الگ الگ فوٹو کچھوائیں گے اور بی بی بس ہماری پہنچ گئی ہے سٹوڈیو میں ذرافہ کو بھی لے کر اور ڈوگی کٹون کو بھی لے کر اور اب یہاں جو ہے یہ اپنی فوٹو کی جوائیں گے بہت ہی مزا آنے والا ہے کیونکہ یہاں یہ الگ الگ کپڑے پہنیں گے الگ الگ کیپ لیں گے اور الگ الگ جو ہے وہ ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوگا تو بہت زیادہ مزا آنے والا ہے اور یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کی فوٹو کی جوائے ہیں اور کیسے ان کی فوٹو آنے والی ہیں سو پیارے گیڈز کیسے لگ رہی ہیں آپ کو یہ ویڈیو تو اگر آپ ان جوائے ہو رہے ہیں تو ویڈیو کو یہی پر لائک کر دیں کیونکہ آگے آپ کو اس سے بھی زیادہ ویڈیو میں مزانے والے ہیں اور اب جو ہے وہ سب سے پہلے زرافے نے فوٹو کھچھ مانے کا فیصلہ گیا تو اس نے کپڑے بھی پہن لیے اور بیک گراؤنڈ بھی اس کا سیٹ ہو گیا اور لائٹس بھی آن ہو گئی اور اب اس کی جو ہے وہ فوٹو کھینچ رہے ہیں ہمارے کیمرو مین اور فوٹو اس کی پہلی کھینچ گئی دوسری بھی کھیچ لی اس نے اور تیسری فوٹو بھی اس کی شوٹ ہو گئی تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ اس کی کونسی فوٹو بیسٹ تھی پہلی دوسری ہے تیسری اور اب جو ہے وہ ڈوگی کارٹون آیا اس نے بھی تھوڑا سا اپنی جو وہ جو کیٹ اپ اپنا چینج کرنا ہے اس نے کپڑے پہنے نے الگ الگ کپڑے پہنے گا اور اس کے بعد اس کا بھی بیک گراؤنڈ جب وہ چینج ہوگا اور دیکھتے ہیں کہ اس کی فوٹو زیادہ بہتر آتی ہے یا اس کی فوٹو زیادہ بہتر آئی اور ڈوگی کارٹون تیار ہے اپنی فوٹو شوٹ کروانے کے لیے اس کی پہلی فوٹو شوٹ ہو گئی اور دوسری بھی فوٹو جو ہے وہ اس کی شوٹ ہو گئی اور تیسری بھی اس کی جو ہے فوٹو شوٹ ہو گئی مجھے نہیں لگتا کہ ڈوگی کارٹون کی فوٹو زیادہ بیٹر ہے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے پیرگرز کی کس کی زیادہ بیسٹ فوٹو آئی ہے اور اب جہاں وہ فوٹو شوٹ ان کا ہو گیا ہے سٹوڈیو سے یہ باہر آگئے ہیں بس ہماری چل پڑی ہے بی بی بس جہاں وہ جا رہی ہے اگلے سٹوپ پر جو کہ پہنچ گئی ہے یہاں سے اس نے ایک جہاں وہ بی بی پینڈا کو رسیب کرنا ہے اور بی بی بس نے اس کو بھی رسیب کر لیا ہے اور بی بی بس اس کو بھی جہاں وہ پہنچائے گی جہاں اس کو جانا ہے اور بی بی بس ہماری روانہ ہو چکی ہے اور اب آگے بی بی بس اس کو تھوڑا سا سیر کروائے گی سیر کروانے کے بعد کیونکہ وہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ آگلا وہ ہے تھوڑا سا دور اور رستے میں ہمیں ایک اور بس سٹوپ ملے گا جہاں سے ہمیں ایک اور بی بی پینڈا جہاں رسیب کرنا ہے اور اس کو بھی رسیب کرنے کے بعد مطلب کہ ان چاروں کا ایک کام ہے جہاں ان کو چھوڑنا ہے ان چاروں کو جانا ہی ایک جگہ ہے اور اب ہماری بی بس آگئی ہے ایک پیٹرول پمپر یہاں سے اس نے پیٹرول ڈالوانا ہے کارڈ جو ہے وہ اس نے مشین میں ڈالا اور اب اس نے جو ہے وہ پیٹرول ٹینک اپنا فل کروانا ہے اور یہاں سے جو ہے وہ یہ چلی گئی اور اب جائے گی دوسرے سٹوپ پر دوسرے جو ہے وہ بی بی پینڈا کو رسیب کرنے کے لیے اور یہ جائیں گے چاروں ایک لیب میں اپنا جو ہے وہ ٹیسٹ کروانے کے لیے کیونکہ ان کو تھوڑا سا مسئلہ ہے ان کو یہ شک ہے کہ یہ ابھی ٹھیک نہیں ہے سو بی بی بس ہماری پہنچ گئی ہے اگلے سٹوپ پر یہاں سے اس نے ایک اور بی بی بینڈا کو رسیب کیا اور اب جو ہے وہ یہ ایک چاروں ایک بس میں اکٹھے ہو چکے ہیں یہ ہمارا فینل اور ان کا آخری کام ہے اور یہاں سے یہ جائے رہے ہیں ایک لیب میں اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے ہر ایک کو اپنا اپنا مسئلہ ہے ہر ایک جو ہے وہ اپنا اپنا ٹیسٹ کروائے گا الگ الگ ٹیسٹ کروائے گا اور دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کس کی طبیعت خراب ہے اور کون صحیح ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی بی بس جو ہے وہ سفر کر رہی ہے اور پہنچنے میں جو ہے وہ کچھ ہی دیر باقی ہے اور یہ پہنچنے والی ہے تقریباً تھوڑا سا اس کا سفر باقی ہے اور یہ ان کو پہنچا دے گی لیب میں اور سفر جو ہے وہ بی بی بس ہمارا کوشش کر رہی ہے کہ ان کو جل دے جل پہنچائے جو کہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہے کہ وہ بی بی بس جو ہے وہ کتنی سپیڈ سے چل رہی ہے اور اب جو ہے وہ ہماری لیب بھی تقریباً نزدیک آگئی ہے لیب یہ پہنچنے ہی والی ہے اور وہاں سے یہ جائیں گے لیب میں اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے سو یہ لیں یہ پہنچ گے اپنی لیب میں اور یہ چاروں کے چاروں آپ اپنا پرابلم بتائیں گے زرافے کو پرابلم ہے قد کا وزن کا جبکہ ڈوگی کو پرابلم ہے اپنی آنکھوں کا اور بی بی پانڈا کو سننے کا پرابلم ہے اور دوسرے کو دل کی دھڑکنوں کا پرابلم ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کی دل کی دھڑکنیں کم ہو گئی ہیں اور اب یہ اپنا چیک اپ کروائے گا اور دیکھتے ہیں کہ یہ نورمل نکلتا ہے بھی یا نہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا چیک اپ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس کی ساری دل کی دھڑکنیں بلکل ٹھیک ہیں یہ بلکل تندرست ہے اور اب یہ خوش بھی ہوگا جب اس کو پتا چلے گا اور اس کے بعد ذرافہ آیا اس کو پہلے تو اس کے ویٹ کا پرابلم ہے ارے بھائی کتنا لمبا ہے اور کتنا وزنی ہے ابھی بھی تجھے ان چیزوں کو پرابلم ہے تو یہ پہلے تو بھائی اس کے اوپر مہر لگوائے گا اور وزن کا نکلا اس نے اپنے وزن پر مہر لگوائی اور اس کے بعد اس نے قد کی اوپر بھی اپنے مہر لگوائی اور دوسرا کہ اب ڈوگی آیا ڈوگی کارٹون کو بھی آنکھوں کا پرابلم ہے اور اب یہ فیلحال تو یہ صحیح بتا رہا ہے ساری چیزیں لیکن پھر کیا ہے بھائی یہ جان پوجھ کے کر رہے گا کیونکہ فیلحال تو یہ ساری چیزیں صحیح بتا رہا ہے کوئی بھی جو غلط نہیں دیکھ پا رہا تو پھر اس کا مطلب اس کی آنکھیں صحیح ہیں درست ہیں اور مجھے لگتا ہے ڈوگی بھی نورمل نکلے گا اور یہاں اس کو ہر چیز جو ہے وہ زوم کر کے دکھائی جا رہی ہے جس کو کہ یہ انکار بھی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھائی ٹھیک دیکھ سکتا ہے اور آگے دیکھتے ہیں کہ کس کا چیک اپ ہونے والا ہے اور اب یہاں آئی بیبی پینڈا جس کو کہ سننے کا پرابلم ہے اور اب اس کو یہاں الگ الگ آوازیں سنائی جائے گی اور اس کو سنائی جا رہی ہے بکری کی آواز جو کہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور یہاں اس کو اور بھی الگ الگ آوازیں سنائی جا رہی ہیں جس کو کہ یہ سن پا رہی ہے کہ یہ بکری کی آواز نہیں ہے اور دوسرے نمبر پہ پھر اس کو ٹیسٹ لیا گیا اس کو سنائی گئی جو ہے وہ ایک ڈوگی کی آواز اور اس کا بھی اس کو جہاں وہ ٹیسٹ لیا جا رہا ہے لیکن یہ ساری آوازوں کو غلط ساری غلط آوازوں کو رد کر رہی ہے اور صحیح آواز کو پہچان رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی ٹھیک ہے اس کو بھی سنتا صحیح ہے یہ بہری نہیں ہے اور یہاں اس کے کافی سارے ٹیسٹ کیے گئے جو کہ یہ بھی پاس ہو گئی یہ بھی نورمل ہے یہ بہری نہیں ہے